بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا احسان حیدر جوادی صاحب آئیے سب سے پہلے ان کا استقبال کریں اور بڑے پروگرام کی طرف مولانا صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا آج کا جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے سلام کے بارے میں جو میں مانتی ہوں بہت ہی ایک اہم اور بہت ہی ریلیونٹ ٹاپک ہے آج کا زمانہ ایسا ہے دنیا ایسی ہے کہ لوگ اگر اسلامی تعلیمات حاصل کرنا چاہتے بھی ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہم بیک ورڈ لگنے لگیں گے ان کلچور سی فیلنگ آئے گی یہ ساری چیزیں ان کے دماغ میں ہوتی ہے اور دنیا میں ہر کام انہیں اچھا لگتا ہے اسلام سے بہتر کلچر تو شاید ہی کل دوسرا ہوتی ہے بالکل بھی نہیں for example سلام ہی لے لیجئے سلام کرنا اس پہ بھی اتنی ساری باتیں بنتی ہیں کہ چھوٹوں کو کرنا چاہیے یا بڑوں کو کرنا چاہیے سلام یہ ساری باتیں تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ سلام کی اہمیت کیا ہے اسلام کا اس پر کیا نظریہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کو اس بات پر مبارک بات دوں گا کہ ایک ایسا ٹاپک جو ہماری حقیقتاً روز مرہ کی زندگی سے متعلق ہے ہر صبح و شام ہمارا لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے ملنا جلنا ہوتا ہے اور ملنے جلنے کا جو اسلامی طریقہ ہے اسے آپ نے اپنا ٹاپک آف ڈسکشن قرار دیا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے جہاں تک تعلق سلام کرنے کا ہے دینی اسلام اس سلسلے میں ہمیں بڑی سخت تاقید کرتا ہے کہ جب بھی آپ اس میں ملو تو ایک دوسرے کو سلام کرو اور سلام بھی اس لیے کرو کہ تم آپ اس میں ایک دوسرے کوئی دوست ہو ساتھی ہو بھائی ہو بہن ہو عزیز ہو اقارب میں سے ہو چاہنے والے ہو ایک دوسرے کے مذہب فکر عقیدے یا شہر اور ملک سے تعلق رکھتے ہو اور یہ ساتھ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں جب تک ہم ایک دوسرے کی سلامتی نہ چاہیں گے ہمارے تعلقات آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں اور فائدہ مند نہیں ہو سکتے ہیں لہٰذا اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب بھی کسی سے ملاقات کرو چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو سب سے پہلے اپنی ملاقات کی شروعات اپنی باتچیت کا آغاز سلام سے کرو اس لئے کہ سلامتی کی دعا سلامتی چاہنا اس سے بہتر شروعات کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے بلکل بہت اچھی بات کہی آپ نے میں بھی زیادہ لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گی کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا مانگنا یا کرنا کتنی اچھی بات ہے ہم یہ بتائیں کہ اسلام کا اس پر کیا نظریہ ہے جب آپ لوگوں سے جدا ہو دونوں مرتبہ انسان کو چاہیے بلکہ دونوں مرتبہ تو میں نے اشتباہن کہا ہر انسان کو ساری انسانیت کے لیے ہمیشہ سلامتی چاہیے کہ وہ ایسے کام کرتا رہے کہ جس سے خود اپنے آپ کو سلامت رکھ سکے اور اپنی وجہ سے دوسروں کو سلامتی فراہم کر سکے اور اس کی جتنی بہتر تعلیم دین اسلام نے دی ہے اس لیے کہ اسلام اور سلام عربی زبان میں دونوں ایک ہی لفظ سے نکلے ہیں بنے ہیں دونوں ایک ہی گروہ کے الفاظ ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے دین کا نام بھی اسلام رکھا ہے انہ الدین انہ الدین انہ الدین انہ اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے اور اسلام کے معنی جو بیان کیے گئے ہیں روایات و احادیث میں وہ یہ ہیں کہ سلامتی چاہنا اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو وہ ساری کائنات کے ہر فرد کی سلامتی اور بقا چاہتا ہے صرف انسانوں کی نہیں بلکہ انسان سے آگے بڑھ کے جانوروں کی سلامتی ان سے بھی آگے بڑھ کے یہ گرین ریز درختوں یہاں تک کہ جنگل کے حیوانات ان کی سلامتی بھی آج ہمارے ملک میں بڑے سخت قانون ہیں کہ آپ جنگلی جانوروں کا شکار نہیں کر سکتے مار نہیں سکتے یہ سارے قوانین ہمیں روز اول دین اسلام نے سکھائے تھے کہ آپ کسی کو بھی بلا وجہ تنگ نہیں کر سکتے ہیں کسی کو بلا وجہ پریشان نہیں کر سکتے ہیں بلکہ مسلمان کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ پہر اور جس کی زبان سے دوسرے سلامت رہیں اور اس کا پہلا پہلی شروعات یا اس کی پہل خود سلام سے ہوتی ہے کہ میں آپ سے یا آپ کسی سے ملاقات کریں تو ہم لوگ آپ اس میں ایک دوسرے سے سلام علیکم کہہ کر بات کی شروعات کریں اس سے کیا ہے کہ جواب دینے والا پھر وہ سلامتی کے دعا کرے گا تو ظاہر سے ہوتے ہیں جب ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سلامت رہے ہیں خوشحال نہ ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سلامت رہوں خوشحال نہوں تو اب اس سے بہتر ملاقات اس سے بہتر یا جب جا رہے ہوں رخصت ہو رہے ہوں تب بھی سلامتی کی دعاوں کے ساتھ اگر تو ایک دوسرے کو رخصت کیا جائے تو اس سے بہتر رخصت اور الویدہ اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے سلام کا حکم اسلام میں کیوں ہے کیا اس کی کوئی خاص وجہ بھی ہے لیکن بہت ساری باتیں ہیں سلام کا حکم اسلام میں کیوں ہے میں یہ بات آپ کی اجازت سے روکوں گا پہلے ایک چیز پر اور میں چاہتا ہوں کہ ذرا سی ناظرین کی خدمت میں روشنی ڈالی جائے اور وہ ہے کہ جو آج کل سلام کے الٹرنیٹس بلکل جی وہ لوگ جو اپنے آپ کو کچھ ضرورت سے زیادہ کلچرڈ سمجھنے لگے ہیں تہذیبی آفتہ سمجھنے لگے ہیں متمدن سمجھنے لگے ہیں بلکہ جو لوگ کچھ ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے سمجھنے لگے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں میری نظر میں شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے بھی زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید رسول اللہ سے بھی زیادہ پڑھے لکھے ہیں اس لیے کہ اللہ جب اپنے نبیوں کا تذکرہ قرآن میں کرتا ہے تو وہ سلام سے سلام علی نوح سلام علی ابراہیم نوح سلام ہو آپ پر ابراہیم آپ پر سلامتی ہو تو اللہ تو جب تذکرہ کرتا ہے تو وہاں سلام سے بات کی شروعات کرتا ہے یا سلام بھیجتا ہے ہم جب ملاقات کرتے ہیں دیکھیں ایک لمحے کے لئے یہاں رکھیں اور سلام اور دوسرے جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں ملاقات کے وقت ان دونوں کا تجزیہ کریں ایک طرف سلام ہے میں اپنے دوست سے ملاقات کر رہا ہوں میں نے اس سے کہا السلام علیکم جو بھی کہیں السلام علیکم یعنی آپ سلامت رہیں آپ خوشحال رہیں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو آپ کو کوئی غم نہ ہو یہ ایک ایک طرف سلام دوسرے طرف میں آپ سے ملے میں نے کہا ہلو کیا کہا میں نے ہلو یا ہائ یا گوڈ مونن یا گوڈ اونی یا گوڈ نون گوڈ آفٹر اس میں کہا جس آدمی کو ہم ہلو کہہ رہے ہیں یا جس آدمی کو ہم ہائے کہہ رہے ہیں یا جس آدمی کو ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہوں اس میں کہا یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم اس شخص کے خیرخواں ہیں ہم اس کی بھلائی چاہتے ہیں ہلو کہنے والا یا ہائے کہنے والا یا جو بھی ہائے وائے بھائے جو بھی کہا جاتا ہے نہ جانے کتنی چیزیں یا مثلاً میں نے آپ سے ملاقات کیونے گوڈ موننگ ٹھیک ہے اگر موننگ گوڈ ہے تو ضروری نہیں کہ میرے لئے بھی گوڈ ہو یا اگر موننگ گوڈ ہو گئی تو نون تک پہنچتے پہنچتے ہیں وہ گوڈ رہ جائے میرے لئے ضروری نہیں ہے وہ آفٹر نون تک گوڈ میرے لئے رہ جائے ایمنن تک گوڈ میرے لئے رہ جائے لیکن اگر ہم سلامت ہیں جسمانی اعتبار سے روحانی اعتبار سے فکری اعتبار سے تہذیب و تمدن اور ثقافت کے اعتبار سے عامال کے اعتبار سے عقائد کے اعتبار سے سلام علیکم میں سب کچھ شامل ہیں آپ سلامت رہیں جسمانی اعتبار سے سلامت رہیں روحانی اعتبار سے سلامت رہیں فکری اعتبار سے سلامت رہیں عقیدہ سلامت رہیں عامال سلامت رہیں آپ سلامت رہیں آپ کے گرد کا ماحول سلامت رہیں فضائیں سلامت رہیں ہوایں سلامت رہیں آپ کے چاہنے والے آپ کے گھر کے افراد آپ کے والدہ آپ کے والد رشتہ دار اعزاء اقرباء خاندان یہ سب اس ایک لفظ سلام میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں اب اس کا کوئی الٹرنیٹ اگر تلاش کر کے مجھے بتا دے کہ سلام سے بہتر ہو میں بھی وہی اختیار کرلوں گا ہے آپ کی نظر میں کچھ ایسی بات بلکل نہیں سلام کا نہ کوئی سبسٹیٹیوٹ ہے نہ کوئی الٹرنیٹ ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے یعنی آپ کا بیسیکلی یہی کہنا ہے کہ ہم کتنے بھی ایڈوکیٹڈ ہو جائیں کتنے بھی سیولائزڈ ہوتے جائیں گے اتنا سیولائزیشن کا تقاضی یہ ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں خوبی چاہیں اچھائی چاہیں اسی کو سیولائزڈ کہتے ہیں اسی کو ایڈوکیٹڈ کہتے ہیں اسی کو پڑھا لکھا کہتے ہیں اسی کو تہذیبی آفتہ کہتے ہیں ورنہ اگر انسان دوسروں کی برائی چاہے تو اس میں اور ایک جائج میں کیا فرق ہے ایک ڈیمولیش کرنا چاہے اس کو خراب کرنا چاہے اس کو منہدیم کرنا چاہے اسے تباہ و برباد کرنا چاہے تو یہ انسان پڑھا لکھا نہیں ہے تہذیبی آفتہ نہیں ہے سیولائزڈ نہیں ہے اگر ایڈوکیٹڈ ہے تو اس کے لئے صرف ایک تحفہ ہے اور وہ اسلامی تحفہ ہے کہ انسان اپنی گفتگو کا اپنی ملاقات کا اپنی باتچیت کا آغاز سلام سے کریں یہ تو نہیں سلام کی اہمیت کے بارے میں آپ نے میں بتایا ہمیں یہ بتائیے کیا سلام میں چھوٹے اور بڑے کا بھی کچھ اشروع ہے کہ چھوٹے کو ہی بڑھ کر سلام کرنا چاہے ایسا کچھ روح ایسا تو نہیں ہے مگر چھوٹے اور بڑے کا یقیناً ہے وہ کیا ہے میری واضح توجہ سے سنیے چھوٹے اور بڑے کا فرق ہے سلام میں جو اسلام نے تعلیم دیا اسلام ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو سلام کر دے جو سلام کی پہل کرے وہ بڑا ہے اور جو صرف جواب دینے پر رہ جائے وہ چھوٹا ہے اس لیے کہ سلامتی کی دعا پھلنے پھولنے کی دعا ترقی کرنے کی دعا خوشحال رہنے کی دعا یہ کون دیتا ہے یہ زہدہ بڑا دیتا ہے اگر میں کسی کو بڑھ کے سلام کر رہا ہوں مثال کے طور پر میری عمر دس برس ہے میں ایک چالیس سال والے آدمی کو سلام کر رہا ہوں اس کے مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے اسلامی طریقے کے اعتبار سے اپنی بزرگی ثابت کر لی کہ میں نے اسے پہلے سلامتی کی دعا دی اب پلٹ کے وہ ہمیں سلامتی کی دعا دیتا ہے تو وہ جواب دے رہا ہے پہلے تو ہم نے پہل کی ہے پہلے ہم نے شروعات کی ہے جو پہلے دعا دے وہ بڑا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جہاں سلام کا طریقہ ہمیں شکھایا وہاں ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ سلام میں پہل کرنا چاہیے اس سے بھی آگے کی بات اگر لوگ بیٹھے ہیں تو جو چل کے آ رہا ہے اس کا فرض ہے کہ سلام کریں جو لوگ پیدل چل رہے ہیں اگر کوئی سواری پر ہے پرانے زمانے پر پرانے زمانے میں اگر کوئی گھولے پر سوار ہے امٹ پر سوار ہے آج کے زمانے میں کوئی بائی پر سوار ہے کار پر سوار ہے یا کسی دوسری گالی پر سوار ہے تو سوار کو چاہیے کہ وہ پیادہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے اس سے ایک اور خوبی پیدا ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو آدمی سواری پر ہے اس کے اندر اکڑ کا جذبہ اس کے اندر غرور کا جذبہ اس کے اندر تکبر کا جذبہ نہ پیدا ہونے پائے اس لئے اسلام نے اسے حکم دیا کہ جو پیدل چل رہا ہے یہ احساس کم تری کا شکار نہ ہونے پائے اور آپ صاحب جو گالی کے اوپر ہیں آپ کو کہیں کوئی اکڑ اور غرور پیدا نہ ہو جائے لہذا آپ اسے سلام کیجئے تاکہ یہ دونوں طرح کے دونوں طرح کے جذبات اور دونوں طرح کے احساسات ان کا بھی علاج ہو جائے یہ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے وہ اپنے آپ کو عظیم نہ سمجھنے پائیں اور اسلامی ملاقات بھی ہو جائیں اسے دیوار سے بڑا وہ ہے جو سلام کی پہل کرے لیکن کہیں نہ کہیں میں نے بھی آپ کی طرح دیکھا یہی ہے کہ جو عمر میں جو سنو سال میں بڑے ہوتے ہیں کئی مرتبہ تو میں خود مشاہدہ کرتا ہوں اور آپ نے بھی شاید تجربہ کیا ہو کہ عورتوں کا میں کیا ذکر کروں میں مردوں کے لئے کہہ رہا ہوں کہ بعض افراد ہوتے ہیں کہ وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ میں تو بڑا ہوں یہ سلام کرے تو میں جواب دوں اس سے ایک غلط تربیت بھی ہوتی ہے جو نوجوان جس سے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو سلام کرے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارا بڑا ہی جب سلام نہیں کر رہا ہے تو پھر ہم کیوں سلام کریں مردان صاحب عورتوں میں یہ بات زیادہ ہوتی ہے کہ یہ شکایت ان میں بڑی ہوتی کہ فلاں کی لڑکی یہاں سے گزری دیکھو انہیں سلام نہیں کرے یہ سب میں پہلے بھی میرے ذہن میں یہ بات تھی مگر میں نے اس سے ذرا شف کیا مردوں کی طرف کہ اگر میں عورتوں کی بات کروں شاید آپ کو برا نہ لگ جائے یا ہماری قواتین جو ہماری ناظرات ہیں انہیں برا نہ لگ جائے دونوں میں ہوتا ہے دیکھیں کسی کے لیے نہیں کہنا چاہئے دونوں میں ہوتا ہے بعض قواتین ایسی ہوتی ہیں جو انتظار کرتی ہیں کہ ہم سے کم عمروالیاں ہم کو سلام کریں اس لے کہ ہم بڑے ہیں بعض مردوں میں بھی یہ خبت ہوتا ہے کہ وہ ہی چاہتے ہیں کہ فلام سے چھوٹا ہے اگر ایسا مان لیا جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ کائنات میں رسول اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں تھا رسول اللہ کو تو زندگی میں ایک مرتبہ بھی سلام نہ کرنا چاہئے تھا کسی کو جبکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر حیات طیبہ کو دیکھا جائے تو آپ کی زندگانی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ پڑے ہی کشادر دل تھے ہر ایک کو سلام پہلے کرتے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ملاقات ہوتی تھی تو بڑھ کے آپ سلام میں پہل کرتے تھے اس کا دیکھ یہ ایک فائدہ بھی ہوتا ہے میں نے خود اس کا تجربہ کیا ہے شاید آپ کو بھی تجربہ ہو کہ اگر میں بڑھ کے کسی بچے کو کسی نوجوان کو اگر دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ اگر میں نے سلام میں پہل کر دی تو اب وہ سامنے والا بچہ وہ نوجوان وہ پھر اگلی مرتبہ مجھے اس بات کی محلت دے گا ہی نہیں وہ اپنے اندر کہیں نہ کہیں برائی محسوس کرتا ہے کہ یہ بڑے ہو کے ہمیں سلام کر دیتے ہیں تو پھر وہ موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتا ہے لیکن وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ فلاں ہم کو سلام کرے تو پھر چھوٹے ان سے کترانے لگتے ہیں پھر اس سے کٹنے لگتے ہیں ارے یہ تو انتظار کیا کرتے ہیں سلام کرنے کا یہ تو انتظار کیا کرتے ہیں سلام کرنے کا کہ ان کو کوئی سلام کرے وہ خود کیوں نہیں جتنی مرتبہ ہم سلام کریں گے اتنی مرتبہ ہمیں فائدہ ہوگا اگر کوئی دوسرا ہمیں سلام کر دے گا زیادہ اس کا فائدہ ہوگا اس لیے کہ اسلام کا ایک حکم سلام کرنا ہے ایک قانون ہے سلام کرنا اور ایک عبادت ہے سلام کرنا ظاہر سے بات ہے کہ جو عبادت میں پہل کرے گا اللہ اسے زیادہ عجر دیتا ہے زیادہ ثواب دیتا ہے دنیا میں بھی اس کا عجر و ثواب ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا عجر و ثواب یعنی ہم انیشیٹیو لیتے ہیں تو آلٹیمنٹلی ثواب کی حقوق بلکل ہمیں زیادہ ثواب ملتا ہے اور ہمیں زیادہ ثواب ملنا چاہیے یہ بلکل صحیح بات ہے کہ چھوٹوں کو پہل کرنی چاہیے چھوٹوں کو اپنے طور پر پہل کرنی چاہیے اس لیے چھوٹے چھوٹے بڑوں کا لحاظ کرتے ہیں اس لیے بھی اس لیے بھی چھوٹوں کو پہل کرنی چاہیے بڑھ کے بڑوں کو سلام کرنا چاہیے کہ خود احادیث میں یہ چیز ذکر کی گئی ہے کہ چھوٹوں سے کہا گیا ہے کہ آپ بڑوں کا احترام کریں کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بڑوں کی نیکیاں زیادہ ہیں ایک آدمی چالیس سال کا ہے پندرہ سال پہلے بالے ہوا تھا اس کی نمازوں کی تعداد پچیس سال اس کے روزوں کی تعداد پچیس مہینے ہیں اس کی نیکیوں کی تعداد پچیس سال کے برابر ہے آپ بیس سال کے ہیں آپ کی نیکیاں پانچ برس کے برابر کی ہیں آپ کے روزے نمازیں پانچ برس کے ہیں تو ظاہر سے بہت ہے جس کی نیکیاں پچیس سال کے برابر کی ہیں وہ زیادہ بلا ہے لہذا آپ اسے سلام کریں پہل آپ کریں لیکن دوسری طرف بڑوں کو بھی یہ تربیت کی گئی ہے کہ آپ اپنے بچوں کا احترام کریں انہیں پڑھ کے سلام کریں کیوں اس لیے کہ ان کی برائیاں اور گناہ کم ہیں ایک بچہ سترہ اٹھارہ سال کا ہے ابھی تین ہی چار سال ہوئے ہیں اس کو بالغ ہوئے ہم چالیس سال کے ہیں گویا ہم پچیس برس جو گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں ابھی اس کی تو تین ہی چار برس کے گناہ کی عمر ہے جس میں اس نے خدا نخواستہ کوئی گناہ کیے ہوں گے یعنی ہمارا گناہوں کا زخیرہ زیادہ ہے اس کے گناہوں کی تعداد کم ہے جس کے گناہوں کی تعداد کم ہے وہ محترم ہے وہ باعظمت ہے لہذا بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں کا احترام کریں اور سلام میں پہل کریں چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کی نیکیوں کی وجہ سے ان کا احترام کریں اور سلام میں پہل کریں بلکل اگر پریکٹیکلی سے سوچا جائے تو یہ سارے پروبلمز خود وقت سوٹا ہو جائیں گے مولانا صاحب یہ بتائیے کہ سواب کے حساب سے سلام دینے میں یا پھر سلام کا جواب دینے میں کیا فرق ہے دیکھیں چونکہ آپ کے اس پروگرام کا نام ہی حدیث زندگی ہے لہذا میں چاہتا ہوں کہ اب آپ کے اس سوال کے جواب میں ایک حدیث ناظرین کے خدمت میں عرض کروں کہ سرکار امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمائے السلام سبعون حسنہ سلام میں اللہ نے ستر خوبیاں رکھی ہیں ستر اچھائیاں رکھی ہیں یا ستر برابر سواب رکھے ہیں ارشاد فرماتے ہیں تسعہ توسطونہ للمقتدع انہتر سکسٹین نائن نے کیا سیونٹی میں سے سکسٹین نائن کس کے لیے ہیں ابتدا کرنے والے کے لیے ہیں جس نے سلام کی پہل کی ہے جس نے سلام کیا ہے وَوَحِدَتٌ لِلْرَادِ اور ایک نیکی سکسٹین نائن کے بعد جو سیونٹیت ہے وہ ایک نیکی جواب سلام دینے والے کے واسطے اس اعتبار سے سلام کرنے کا ثواب اس کی فضیلت اس کے حسنات انہتر گناہ جواب دینے سے زیادہ ہیں کیا سلام کا بھی قرآن میں کوئی ذکر ہے بلکل تذکرہ ہے قرآن مجید نے متعدد مقامات پر سلام کا تذکرہ پایا جاتا ہے خود اللہ نے متعدد نبیوں کو نام لے کے سلام کیا ہے ارشاد ہوا سلام على نوح نوح پر سلام ہو دوسرے مقام پر سلام على ابراہیم ابراہیم پر سلام ہو ایک اور مقام پر سلام على موسیٰ و حارون موسیٰ اور حارون پر سلام ہو ایک اور مقام پر سلام على آل یاسین آل یاسین پر سلام ہو پھر ایک اور مقام پر اور وہ آیت تو سب سے زیادہ مشہور ہے جو ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ یا اللہ اور اس کے ملائکہ نبی اور آلِ نبی پر سلام بھیجتے ہیں اے صاحبانِ ایمان تم بھی نبی اور آلِ نبی پر سلام بھیجو یا اس کے علاوہ ایک مقام پر اور حکم دیا گیا آم لوگوں کو سلام کرنے کا وَاعِبَادُ الرَّحْمَانَ اللَّذِينَ يَمْشِونَ عَلَى الْعَرْضِ حَاوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا اللہ کے پاک و پاکیزہ بندے وہ ہیں جو زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے ہیں زمین پر بڑی مطانت اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں اور جب دشمنوں اور مخالفین اور جاہلوں سے بھی ملتے ہیں تو قَالُوا سَلَامَا ان سے بھی بات کی ابتداء سلام کر کے کرتے ہیں کہ تم بھی سلامت رہو تم پر سلامتی ہو جب سلامت رہو گے تب ہی دین حق کی طرف متوجہ ہو گئے اور بہت ہی بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر دشمن کو جہاں پر مخالف کو یہاں تک کہ جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک مقام پر قرآن میں آیا ہے کہ جنت کے فرشتے جب نیک کردار لوگوں سے ملاقات کریں گے تو کہیں گے يَقُولُونَ سَلَامُ عَلَيْكُمْ وہ فرشتے سلام کریں گے کہیں گے آپ پر سلام و ادخل الجنہ آئیے جنت میں داخل ہو جائے یہ تشریف لے آئیے یعنی فرشتے جب جنت میں استغبال کریں گے جب جنت میں بلائیں گے جب جنت میں داخل ہونے کی دعوت دیں گے تو وہاں فرشتے بھی پہلے سلام کریں گے اس کے بعد جنت میں داخل ہونے کی دعوت دیں گے لہٰذا ہمیں بھی یہ سلسلہ اور یہ طریقہ ضرور اختیار کرنا چاہیے ہم نے یہ بھی سنایا کہ اگر آپ کی کسی سے نائتفاقی ہے یا باتشیت نہیں ہے تب بھی آپ کو بڑھ کر اسے سلام کرنا چاہیے بلکل سلام کریں اور سلام کرنے سے اپنے آپ دل میں جو قدورتیں اور جو دل میں خرابیاں پائی جاتی ہیں ایک دوسرے کی طرف سے نائتفاقی ہوتی ہے وہ سلام کے ذریعے سے ختم ہو جاتی ہے یہاں تک حدیث میں تو یہاں تک ذکر کیا ہے کہ خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من بدع بالکلام قبل السلام اگر کوئی آدمی سلام کرنے سے پہلے بات شروع کر دے تو آپ فرماتے ہیں فلا تجیبو ہو تو تم اس کو جواب ہی نہ دو نہیں اسے بتاؤ کہ پہلے بات کا آغاز سلام سے کرے پھر اس کے بعد اور ہر مقام پر یہاں تک شاید آپ کے سامنے یہ بات ذکر کرنا مناسب ہے نہیں مناسب ہے مگر بہرحال شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب شوہر اپنی زوجہ کے پاس جائے ملاقات کرنے کے لئے پہلی مرتبہ تو وہاں بھی کہا گیا ہے کہ پہلے شوہر اپنی زوجہ کو سلام کرے کیوں اس لئے کہ اس سے آشنائی بڑھتی ہے اس سے روابط بڑھتے ہیں جب سلام اور جواب سلام ہوگا تو باتوں سے باتیں پھر نکلتی ہیں اور محبتیں اس سے بہت بڑھتی ہیں اگر کسی سے اختلاف ہے تو اسے تو یقیناً سلام کرنا چاہیے کہ یہ اختلافات انشاءاللہ سلام کی برکت سے ختم ہو جائیں گے بلکل بہت اچھی باتیں بتائیں مولانا صاحب نے یہ بتایا کہ سلام کا اسلام میں کتنا زیادہ امپورٹنس ہے اور کتنا سواب ہے اگر آپ پہل کریں بڑھ کر سلام مولانا صاحب جاتے جاتے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے ناظرین کے لیے جاتے جاتے ایک آخری حدیث سنانا چاہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابخل الناس من بخل بسلام سب سے بڑا کنجوس آدمی وہ ہے جو سلام کرنے میں کنجوسی برتتا ہے سخاوت اسی انسان کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے جو بڑھ بڑھ کے لوگوں کو اپنوں کو چھوٹوں کو بڑھوں کو ساتھیوں کو دوستوں کو اپنوں کو پرائیوں کو دوستوں کو دشمنوں کو ہر ایک کو بڑھ بڑھ کے سلام کرتا ہے لہٰذا ہمیں یہاں تک کہ ہمی بالخصوص اہل بیت اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو ہم ہر شبی جمعہ میں یا اکثر بیشتر اپنے ہر پروگرام میں سلام کا درس میں اچھی طریقے سے نظر آتا ہے جو بھی گھر میں آیا پہلے اس نے سلام کیا جواب سلام ملا پھر چادر کے قریب گیا وہاں سلام کیا یہاں تک کہ جبرائیل بھی آئے تو سلام کر کے ہی چادر میں داخل ہوئے ظاہر ہوتا ہم ان اہل بیت ان پنجتن پاک علیہم السلام کے ماننے والے ہیں تو ہمیں بہرحال ان کی صیرت اور سنت پر عمل کرنا چاہئے چی مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے پھر قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو باتیں بتائیں اس سے جاتے جاتے پھر آپ نے ہمارا نظریہ بدل دیا ناظرین اگر ان باتوں پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیا اور زیادہ بہتر ہوں گی تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے ودا لیں گے دیکھتے رہیے وین ٹی وی انسانیت کے پیغام کی صحیح پہچان شکریہ خدا حافظ